ججز کی تعداد بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے ترمیمی بل دو ہزار چوبیس بطور منی بل قومی اسیملی میں لائے جائے گا وزیراعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سٹریٹیجک شراکتداری پر بات چیت ہوگی شہباز شریف کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع وزیراعظم کل شام سعودی عرب سے قطر جائیں گے وفاقی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں پنجاب الیکشن ٹرابیونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کے تین ستمبر کے فیصلے پر نظر سانی کی استعدا لخواست موقف اپنایا گیا ہے الیکشن ٹرابیونل کا جج کون ہوگا فیصلے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے چار اپریل کو ریجسٹرار لہور ہائی کورٹ نے چھئے الیکشن ٹرابیونلز کو نوٹیفائی کیا لارکانہ اور نواب شاہ میں چھبیس ویانی ترمیم کا جشن بنایا گیا بی بی تیرا کافلہ رکا نہیں تھما نہیں کے نارے لگائے گئے بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ لارکانہ عدالتی اصلاحات اور چھبیس وی ترمیم کا خیر مقدم کرتا ہے یہ عوامی ریفرینڈم ہے جو چھبیس ویانی ترمیم کی فتح کا جشن منا رہا ہے نواب شاہ کے عوام نے تین نسلوں سے عدالتی اصلاحات کی جد و جہد کی نائے وزیر اعظم اسحاق دار کی چین کے یوم تحسیس پر مبارک بعد اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور چین کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے چین کے کاروباری موڈل سے پاکستان استفادہ کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات سات دہائیوں پر محیط ہیں نواز شریف لندن میں چند روز قیام کے بعد امریکہ پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر پاکستانی صفیر اور پارٹی رہنماؤں نے سدن نون لیگ کا استقبال کیا ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کی تازیت اور طبی معاینہ بھی کرائیں گے سدن نون لیگ ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے سویڈن کی صفیر کی ملاقات تعلیم، صحت، آئی ٹی، ذراعت اور ماحولیات کے امور پر تبادلہ خیال پنجاب میں سرمایہ کاری پر سویڈش کامپنیوں کی جانب سے خیر مقدم مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں سازگار محول ہے انویسٹرز بے خوف و خطر سرمایہ کاری کریں پشاور ہائی کورٹ نے بوشا بی بی کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت کا چودہ روز تک بوشا بی بی کو مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے نعب، ایف آئیے، وفاق اور صوبائی حکومت سے بوشا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ایف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے درخواست زمانت پر سمار کی ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں جو اس محکمے کے وزیر ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر وہ دس پندر منٹ کے ڈرائیف پر یہاں پر آتے ہیں ائر فورس کو اور پاک آرمی کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی جب ان سے رابطہ ہوا پاک آرمی کے لوگ ہیں اب مجھے بتائیں کہ آرمی آپ کی سردوں کی حفاظت بھی کریں ائر فورس آپ کی سردوں کی حفاظت بھی کریں آپ کے دیشت گدر خلاف جنگ بھی لڑیں آج آپ کے لئے سلاح پر بھی کام کریں آج آپ کے فیکٹروں کے آگ بھی وہ بوجھائیں تو مجھے بتائیں کہ یہ سیول حکومت کیا کرے گی علی امین گھنڈا پور سرکاری فنڈ سے اس دن آباد جل سے جلوس کرتے ہیں عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ پیسے ملک میں انتشار کے لیے استعمال کیے جائیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتکو کہا خیبر پختونخواہ ریسکیو کی گاڑیاں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے استعمال کی گئیں پشاور میں ڈائپر فیکٹری میں آتِ زدگی پر کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق راکین کانگریس کا خط امریکی صدر کو موصول ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں ممبران کو مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروے کار لانے کا حق شامل ہے پنجگور میں ڈائم پر کام کرنے والوں پر حملہ پانچ افراد جام بہاک ڈائم کی دیکھ بھال پر معمور مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی لاشیں اور زخمیوں کو اسطال منتقل کر دیا گیا ڈائم انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رات گئے پیش آیا گورنر کی منظوری کے بغیر پنجاب حکومت نے چھے وائس چانسلرز لگا دیئے پنجاب کی چھے خواتین یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تائیناتیاں کر دی گئیں ہائر ایڈوکیشن کمیٹی کی سفارشات پر راولپنڈی لاہور فیصل آباد سیالکورٹ اور بھاولپور کی یونیورسٹیز میں تقرریاں کی گئیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ووٹوں کی گنتی جاری آسمان جہانگیر اور حامد خان گروپ کے امیدوار کا مقابلہ میاں محمد رعوف عطا اور منیر احمد کاکڑ صدر کے لیے امیدوار ہیں سیکرٹری کے لیے ملک زاہد اسلام آوان اور سلمان صدیق کی مدد مقابل سپریم کورٹ ریجسٹری اسلامباد میں چھ سو اسی سے زائد وکلہ نے ووٹ ڈالے معیشت میں بہتری آنے لگی ایشن ڈیولپنٹ بینک نے پاکستان کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کی منظوری دے تھی رقم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے منفی اثرات کو کم کرنے پر خرچ کی جائے گی پروگرام کے ذریعے پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کے واقعات کے خلاف ادارہ جاتی استعداد کار کو بہتر بنایا جا سکے گا پاکستان کو تین ماہ میں دو ارب تیس کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ موصول آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے نئے کرز میں سے ایک ارب ڈالر کی پہلی قصد شامل رمہ سال مجموعی طور پر انیس ارب انتالیس کروڑ ڈالر کے بیرونی فنڈز ملنے کا امکان ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی ان ستادے بجلی چوری مہم جاری بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک ایک سو تئیس ارب چھ کروڑ اور تئیس لاکھ روپے وصول کیے گئے چھاسی ہزار تین سو چپس سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں مالی بے زاب کیاں دل کے سٹنٹ خریداری میں دو ارب سے زائد کی بے قائدگیوں کا انکشاف سٹنٹ ڈالنے والے مریضوں کا ریکارڈ سامنے نہ آسکا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے مطابق ملازمین کو چودہ ارب سٹھ سٹھ کروڑ روپے زائد تنخواہوں کی مد میں ادا کیے گئے فیصل آباد میں طلبہ کو قتل کرنے والے پولیس اہلکاروں کو سزائے موت ایڈیشنل سیشن جج نے کیس کا فیصلہ سنایا ملزمان ہیڈ کونسٹیبل اسغر علی کونسٹیبل فلکشیر فیصل اور وقاس کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا چاروں ملزمان پر تو ہزار اٹھارہ میں دو طالب علموں کو قتل کرنے کا الزام تھا راول پرنڈی میں ڈینگی مچھر بے کابو چوبیس گھنٹوں کے گھران دو افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے خیبر پختون خواہ میں ڈینگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بچا دی چوبیس گھنٹے کے گھران صبح میں مزید ایک آنوے افراد میں ڈینگی کی تشخیص